اسلام علیکم ایک تجربہ آپ کے ساتھ ایکسپیرینس جو آج مجھے ہوا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تجربہ ایکسپیرینس تو کیا کہہ یہ خیال آیا کچھ میں کھا رہا تھا سہری میں تو مجھے خیال آیا کہ یہ جو زبان ہے ظاہرے کے زبان ہی اصل میں ذائقی کا مرکز ہے تو یہ دو عظیم ترین خدا کی تخلیقات تعجیب نقطہ اقتصال یعنی ایک خوراک جو خارج کے دنیا میں تیار ہوتی ہے اور جس کے تیاری میں سورج، سمندر، آسمان زمین، ہوا، بادل دریہ یعنی یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں جن سے پانی بنتا ہے اور پھر زمین فصل اکتی ہے پانی پڑتا ہے یا اگر کوئی گوش ہے تو جانور اس فصل کو کھاتے ہیں پھر اس کھانے کو پکایا جاتا ہے اس میں مرچ مسالے اس میں مختلف طرح کے ذائقے ایک دنیا ہے خارج میں آباد بہت بڑی دنیا پوری دنیا گوشہ کہ استعمال ہوتی ہے تب ایک نوالہ ہم تک پہنچتا ہے اس کے بعد زبان سے جب یہ نیچے ہوترتا ہے گلے سے تو پھر ایک دوسری دنیا شروع ہوتی ہے یہ حازمے کی دنیا ہے پہلی تیاری کی تھی یہ حازمے کی دنیا ہے اس میں ہمارا پورا جسم استعمال ہوتا ہے یہ عالم اصغر ہے اور یہ بھی اتنی کومپلیکیڈٹ ہے اور اس کا معجزہ یہ ہے کہ غزہ جو ہے انرجی میں تبیل ہو جاتی ہے ویٹامن میں پروٹین میں کاربو ہائیڈرڈ میں تبیل ہو جاتی ہے تو زبان ان دو عظیم ترین اللہ تعالی کی تخلیفات کا نقطہ اتصال تو اس زبان پہ اللہ تعالی کی حمد کا اور اس کی کبریائی کا نغمہ جاری ہو جائے یہ اللہ کی یاد زبان سے کیفیت ادا ہو جائے بسم اللہ انسان پڑھ لے جو کہ مسنون طریقہ ہیں رحمد اللہ کہہ دے تو یہ زبان واقعہ تنیس قابل ہے کہ اس وقت یہ کلمات ادا کرے اور اس سے یقین کریں کہ اتنا وہ خوبصورت کمبینیشن وجود میں آتا ہے کہ ایک طرف وہ زبان ہے جو ان دو عظیم ترین تخلیقات کا نقطہ اتصال ہے اور اسی وقت وہ خالق اور مخلوق غیب اور حضور کا نقطہ اتصال بھی بن جاتی ہے یعنی جو رب غیب میں ہے اور جو انسان موجود ہے جو انسان مخلوق ہے اور جو رب خالق ہے دونوں کو بھی ملا جاتی ہے تو یہ اتنا خوبصورت کراس روڈ وجود میں آتا ہے کہ جس کا بدلہ جنت کے سوا پوچھنے ہیں اللہ تعالی آپ لوگ کو خوش رکھے اور اپنے قدر سے موازنے ہیں موسیقی